اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی نیوز میں ہوں کنزا سم لئیہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لئیہ تھانا کروڑ پولیس کی آتش بازی کے خلاف کاروائی ایسے چو ادنان شہزاد کی سربراہی میں اے ایسائی نظیر احمد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم سجاد احمد کو گرفتار کرنے گیا ملزم کے قبضہ سے چار لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان آتش بازی برامد ہوا سامان آتش بازی میں شورلی پٹا کے اناروں تیگر سامان شامل ہے ملزم نے سامان آتش بازی پروپ کی نیت سے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا جو کہ قانونن جلد ہے ملزم کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایسے چو ادنان شہزاد کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف برزی کے خلاف بیرا تفریق کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ایسی این ایسی اجلاس اہم منجوریاں پنجاب کی چار بڑی سرکوں کی منجوری دے دی گئی کمالیا شورکور چوکاسم لائیا سڑک شامل حاصل پور سے بہاولگر ویہاڑی پاک پتن دیپال پور اور چوتھی شورکور سے جھنگ شامل جنوبی پنجاب کی سولہ تحسین کے دہی علاقوں کے لیے ساخ پانی کے منصوبے منجور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خاتیاں راولپنگی موٹر ویہ کی حتمی منجوری دے دی گئی تھانا پتہ پور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ملجم اشتہاری ایک کٹاگری گرفتار کر لیا اور اس کے قبضہ سے مصروع کا ایک لاکھ روپے بھی برامت کر لیے تحسیلات کے مطابق ایس ای چو پتہ پور آوید علی کی سربراہی میں کاروائی کرتے ہوئے ای ایس ای فیاس سے ملجم اشتہاری ایک کٹاگری محمد حنیف ڈی آئی خان کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے مصروع کا ایک لاکھ روپے برامت کر لیے مزید قانونی کاروائی جاری ہے ایس ای چو کا کہنا تھا ان کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی وزیراعلا پنجاب اسوان خان بزدار کے ویجن کے حتابق لیہ میں قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں ڈیپٹی کمیشنر محمد شہباز حسین کی ہدایت پر مہتما ریب نیو کا قابضین کے خلاف اپریشن قابضین سے 43 اکر 6 کنال رقبہ واقضار کرا لیا گیا واقضار کرایا گیا رقبہ مہتما جنگلات کی ملکیت تھی واقضار رقبے کی مارکی ٹیمت 40 کروڑ روپے ہے قابضین عرصہ دراز سے جنگلات کے رقبے پر ناجائز قابضین کے خلاف کاروائی فتح پور کے مختلف چکوں میں کی گئی مہتما جنگلات کے شیلٹر بیل پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے مہتما جنگلات سے تمام تفصیلات طلب کر لی گئی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی وزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اہلیانے لیا کے لیے خوش خبری ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیا سے روزنامہ ایم آر نیوز ایڈیٹر انچیف محمد دیحان روحانی اب آپ رہیں گے ہر خبر سے با خبر اشارت کا 35 سالہ تجربہ خوبصورت اشارت کے ساتھ اپر چل روزنامہ ایم آر نیوز کا آغاز